یہاں پر پانی ابھی بھی گھٹنے تک ہے پانی گھٹنے تک ہے لیکن مصیبت سر کو پار کر چکی ہے اور یہ بھی دلی کی باڑ کا ورودہ بھاس ہے کہ پانی تو گھٹ رہا ہے مگر سمسیائیں نہیں گھٹ رہی ہیں مصیبت نہیں گھٹ رہی ہیں کوئی رکشہ لے کر کے یہاں پر کھڑا ہو کر کے بیبس نظروں سے اس لال کیلے کی اور دیکھ رہا ہے تو کوئی ادھر وہ جو شخص آپ کو جاتے ہوئے دکھائے پڑ رہے ہیں پرین بھائی دکھائیے گا ان کی گاڑی فسی ہوئی ہے گاڑی کا ڈرائیور ہے اور وہ کسی طرح سے جا رہے ہیں کہ کوئی راستہ مل سکے کہ ان کی گاڑی وہاں سے نکلے ان کی گاڑی تو یہاں سے اس پانی کے جانے کے بعد پھر بھی نکل جائے گی لیکن جو بستھاپیت ہوئے ہیں جن کی جوا پونجی ختم ہو گئی ہے ان کا کیا ہوگا وہی جو ادم گونٹوی لگ گیا ہے کہ وہ جن کے ہاتھ میں چھالے پیروں میں بیوائی ہے انہی کے دم پر رونک آپ کے بنگلوں میں آئی ہے ادھر پورے دن کی آمدنی کا اوسط چوننی ہے ادھر لاکھوں میں گاندھی جی کے چیلوں کی کمائی ہے یہی دلی کا ورودہ بھاس ہے جو مہیر بیہار کے فلائیور کے نیچے آپ کو بستھاپیت پڑے میں دکھائی پڑ رہے ہیں وہ اسی باڑ کے شکار ہوئے ہیں اور یہ باڑ تو اتر رہی ہے اور امید کرتے ہیں اتر جائے گی پانی بھی چلا جائے گا مگر وہ کہا جائیں گے ان کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کے ساری اپنی زندگی کی جمع پوجی لٹا چکے ہیں اور اس کے بھیتر جو مہاماری کا دیت سانسے لے رہا ہے وہ دیت بھگوان نہ کرے کیوں باہر نکلے مگر اگر باہر نکلا تو اس کے لیے کیا تیاری ہے دلی کی ساری تیاریاں اس سمیں سیاست کے پردے پر اپنا ماتھا پیٹ رہی ہیں اور اس اسطحط میں جب ساری تیاریاں سیاست کے ارگر گھوم رہی ہو تو آپ پھر یہ کیسے سمجھیں گے آخر کیسے جانیں گے کی کیسے لوگوں کو رہت ملے گی حالانکہ پانی پانی گھٹ گیا ہے مگر پھر بھی یمنا ابھی خطرے کے نشان کے اوپر ہے ایک میٹر اوپر ہے یمنا خطرے کے نشان کے تو یمنا خطرے کے نشان کے اوپر ہے اور انسان کی جو زندگی ہے وہ خطرے کے نشان کے نیچے آنے کا کوئی سورج ہی نہیں دیکھ پا رہی آس کی تاریخ میں اور اس سمیں جو آئی ٹیو بیراج ہے وہاں پر لگاتار کوشک چل رہی ہے پانچ گیٹ میں سے چار گیٹ ابھی بھی لوک ہیں ان کو کھولنے کی قوائد ان کو کھولنے کی قوائد چل رہی ہے اور نیوی کی ٹیم پہنچی بھی آپ کو ایک بڑی جانکاری اہم جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ وہاں نیوی کے جوان پہنچ گئے ہیں وہ لگاتار کوشک کر رہے ہیں اور ہم کو اپنی نیوی پر ناز ہونا چاہیے اپنی آرمی پر فکر ہونا چاہیے کس طرح سے اس حابدہ میں لگے ہوئے ہیں پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی وچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرورت ہے وہ سچ جو آپ کے ہتھ کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سترہ جلائی سے سو بار سے شکوہ رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے